اتر پردیش پولیس کا آپریشن کلین لگتار جاری ہے بدوار دیر رات کٹگر تھانا کے پاس پولیس اور بدمازوں کے بیش مٹ بھیڑ ہوئی دونوں اور سے لگتار تھبرت اور فائرنگ کی گئی اسی دوران کار سوار بدماز پولیس کی گولی لگنے سے گھائل ہو گیا اس پر مرادباد پولیس دوارہ پچیس ہزار کا انعام گھوشت کیا گیا تھا بدماز پر الگ الگ تھانے چھتروں میں اس پر لوٹ اور ڈکیتی کے کئی درجوں اور مقدمے درج تھے پولیس نے گھائل بدماز کو جلے اسپطال میں بھرتے کرا وہیں پولیس ٹیم اس کا اپرادک ریکورڈ کھنگالنے میں لگی ہے سپیڈ سے چلا رہا تھا تو مہاچیکنگ کر رہی ٹیم کو کچھ شک ہوا جس پر ان کے دورہ تطکال اپنی ٹیم کے ساتھ ان کا پیچھا دے گئے پولیس پر اپنے پیچھے لگا وہاں دیکھتا اور اس ویکتی نے ایک کچھی سڑک جو کیلی پرتنگڑ کی طرف جا رہی ہے اس پر اپنی گاڑی موڑ دی کچھا رستاؤں نے ایکارن اور گاڑی میں کچھ پا بھی ایکارن اس کی گاڑی بیچ میں رک گئی جس پر اس کے دورہ اتر کر پیٹ کی ہٹ لی گئی اور پولیس کے اوپر فائر جوک دیا گیا پولیس ٹیم دورہ آتم رکشات بچتے ہوگا اس پر فائرنگ کی گئی ایک فائر پولیس ٹیم کی طرف سے ہوا ہے جو کی اپرادی کے پیر میں لگایا اس اپرادی کو جب ترنت جلاس پتا لے جا جا رہا تھا تو اس کی پہچان عثمان کے روپ میں ہوئی ہے یہ تین تھانوں سے بانچے چل رہا تھا خانہ کٹگر، خانہ پاک بڑا اور خانہ سادر بزار میرک موجودہ سمیہ میں یہ خانہ کٹگر سے چنپر نوراد آباد 25,000 روپے کا بانچیت تھا اور گاڑی جو اس کے پاس سے برامد ہوئی ہے یہ گتوش ایک لوٹ کی گٹنا گٹیت ہوئی تھی اس میں اس کا پریوک کیا گیا تھا یہ بھئی گاڑی ہے اس کو ابھی لنگ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی چوڑی کی ہے یا اس کا سمیت کس کے پاس کرناٹک راجی کے بیدرجلے میں پنچائت ادھیاکش نے دورا کیا اچانک ادھیاکش کے دورے سے ادھیکاریوں میں مچا ہڑکم وہیں ادھیاکش نے انگلیس مادیم ورشتی اسکول تتھا اوینڈر ورشتی نیلیے کا دورا کیا اور وہاں کے حالات دیکھ کر سمبندیت ادھیکاریوں کو اس دردسا کے بارے میں اوگت کر آیا اور کہا کہ سرکار کے اور سے سبھی سیوائے ہونے کے باوجود آپ ماسوم بچوں پر انیائے کر رہے ہیں اس دردسا کے اوپنارت داریوں کو بڑنے پر انیائے ادھیا ہے اتصابے اکمانے ہیں ایدی دردسا کے اوپنا النگ ہیں ام تک کھی ساکری راجی کے دورا کیا موسیقی 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 ہمارے ہاں شکرمہ پوڑیا کا عوضہ ساتھ چلدہ آج بارہ 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 ہو گیا ہے جب میں نے بھی دیا گھوڑا تھا تمہیں آج لگتا ہمارا پوڑیا سنگیت کا بھی آگر کرتے ہیں جو پرانی پرمپرائے لکت ہو رہی ہیں میں نے کو جاریت کرنے کے لیے میں نے کچھ کرکے مہمشہ کرائیتے رہتے ہیں میں نے پرانے گھائکوں کو بھی سمبان کے ساتھ ہوں بہت جی اس چلد پہ کون کون لوگ آئے تھے کون اس نے پوری تو بہت کلکار آچکے ہیں ممنہ سنگیت راہیو سنیا ملوان سنگھ جی بہت لوگ ہیں نام کتنا کلیں گھپال رائے جی ہیں بہت لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ کمرباست جی آ چکے ہیں بہتا ہے لیکن اس بار سمجھوں کا من ہوا کی یوپی بیہار کا ایک مقابلہ کرائے جائے ایک کمدر دیہاتی جو ہم نے بلیا ہے بہت ہی ہنہار مطلب کا ایک ہم ان کو اور بیہار سے بھی ایک نئے اُبھرتے ہوئے کلاکار بلٹ تیواری جی ہیں جن کا بھی بہت جوڑ سوٹ سے جنپد کا پردیش میں نام چل رہا ہے تو ہم نے سوچا کی تھوڑا یوپی بیہار کے نام پر جنپد باشیوں کو ایک اچھا موقع دیا جائے کسی کی سنا جا سکتے ہیں آگرہ کے سرکریٹ ہاؤس میں ڈپٹی سی ایم دینیش کمار نے پردھان منتری نیرندر موڈی جی کے 69 جنم دن پر سیوہ سمارت کاری کرم پر پریش وارتہ کی اور پریش وارتہ کر پردھان منتری جی کے بیتے کارالی کے سو دن پورے ہونے پر دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا کیا جکل ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ سرکسہ کے ماملے میں بھارت پچھلی سرکار کے مقابلے اب گئی گناہ مضبوط ہوا ہے جمعہ قسمی رادستان تھے اور وہاں پر اب وہ راشتے کی مقدارہ میں مل رہا ہے اس پر ان کو گرب کرنا چاہیے اور سیوگ کرنا چاہیے میں نے بول دیا دیری دنے بولا جاتا ہے سر آپ نے بیسک سکر لاغما پیڑنا ایپ جو آپ نے لانچ کر دی ہے سر آپ کاملس کے پروفیسر ہیں لگنال انویسٹی کے اور ایک پروفیسر کا پیڑ آئیئی ایس کے پیڑس سر آپ نے جب لگنال میں پیس کاملنس کیتی تو سرکار سبی کے لیے سبی کے لیے اپستیت جروری ہے اور میں پرٹیکولر کسی بھی ٹیچر کا اوپیڑن نہ ہو اس کے پکش میں ہوں ٹیچر کا سممان بنا رہے یہ ہماری پراتی مکتہ ہے اور ہمارا سلوگن ہی ائی ہے کہ سکھی مند سکھک تنام مکت ودیارتی گڑوکتا پرک سکھا اور نقل وین پریشا ان چار کے آدھار پر ہم کام کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے فاروق عبداللہ کی گرفتاری کے بارے میں کہا ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا نیا ایکٹ بنا ہے اس میں کوئی کسی کو بھی ہم نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہماری قانون ویوستہ اور سانتی ویوستہ کو بھنگ کرے جو بھی سانتی ویوستہ کو بھنگ کرے گا پرتکش یا اپرتکش روپ میں اور ایسے لوگوں کو پرشاہ دے گا وہ دنڈکہ پاتھ بھی بنے گا اور اس پرکار کی کاروائی بھی اس کے خلاف ہوگی مینپوری پردیش سرکار کی جن ویروہدی نیتیوں کے ویروہد میں سماجوادی پارٹی کے کاری کرتاؤں نے کلیکٹری ایٹ پر پردشن کیا بردشن کے بعد کاری کرتاؤں نے راجی پال سمبندیت جیلہ عدی کاری مینپوری کو گیا پنسو پا آج سیٹ دامو در سوروک پارک میں سماجوادی پارٹی کے کاری کرتاؤں نے بھاری سنکھیا میں اکتریت ہو کر موجود سرکار کے خلاف دھرنا پردشن کیا سماجوادی پارٹی کے ویر پال سنگھ یاداؤں نے کہا کہ سرکار نے جو بارہ پرسنٹ بجلی کے داموں میں وردھی کی ہے اس کو ختم کیا جائے سب سے پہلا مددہ ہے بارہ پرسنٹ بجلی کے دام بڑھا جائے اور چھے مہینے پہلے بڑھائے تو بارہ پرسنٹ پھر بڑھا جائے آئے دن موٹر بہیکل ایک کی نام پر آن گلتا کو پریشان کیا جاتا آوارہ پسوک کسانوں کو پرواج کیے ہیں پوری ذات کسان جگتا ہے پھر بھی ضروری نہیں ہے سب سے کوئی اس کا خیت ملیا چاہتا ہے تو اتنا آوارہ پسوک پریشان آنے اور تحصیلوں میں یکائی ہو رہی ہے پرانی پینشن کے لیے پورا پردش کا کرمچاری ہو رہا ہے پرانی ابھی تک پینشن لازو نہیں کر رہا ہے تمام چیزوں کو لیکے راج ہم لوگوں نے کرنا پر پرسنٹ کیا ہے اور ضرورت پڑی تو آگے اور بڑا اندھو ہندواز وہ بھی مدہ ہے اور خاص کے یہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے قلاب بھی ہم لوگ پڑک پر آئیں گے پاکستان کے چار ٹکڑے ہوں اور گولام کشمیر ہندوستان کا حصہ ہوئیے کہنا ہے آر اے سے اس کے کاری کرنی صدد سے اندریش کمار کا جن سنکیہ سمدان فاؤنڈیشن کے ایک کاری کرم میں سامل ہونے میرٹ پہنچے اندریش کمار نے جمکر پاکستان اور پردھان منطری عمران خان پر نشانہ شادہ پاچیر سے پورے دیش کو اور وشف کو ایک سندیش دیا ہے چھوٹا پریوار بوشی پریوار ہے بوشال پریوار ہے یہ دیش شوہا ہے یہ بھی بات نہیں ہے سرکار میں اتنا پریوار کریے جس سے آپ پالن پوشن کر کے بچے کو قریب بیروزار انپڑ اور اپنا دی بنانے کی بجائے وہ نصیب بالا بنے اور سماج کو بھی نصیب جو پورے دیش کے اندر پہلے سے یہ بات چلی ہے یہ نہ کسی دھرم کا ہے نہ کسی جاتی وشیشتہ نہ کسی دھر وشیشتہ ہندوستان کے پاس جتنا نیچرل ریسورسز پروم مدر ارت ہیں لوگوں کو اس کا عباب نہ ہو بھائیو پیری ملے کھانے پورا ملے بوشدی ملے کھادیان ملے بوش کو رہنے کی جگہ ملے پڑھنے کی جگہ ملے اس لیے نیچرل ریسورسز اور جنسنکھا سنتولن یہ ٹھیک ہونا چاہیے ابھی سب نے یہ مانا ہے بیدار یوک کو بھی خوشیاں اور خوشحالی سے بھرپر ہوگی ہے دھردھر کے اندر دھرموں بھی جاتیوں کی اور دھلوں میں پیار محبت اور بھائی کا راہی ہے دریب بکھی کوئی سہارا ملے گا اور کئی طرح کی سمسیوں کے ساتھان کے راستے دلیں گے یہ ایک بات ہے کہ پاکستان یا عمران خان کے دو طرح کی بیان ہے ایک ہے بھارت سے دشمنی کی دوسرے ہیں بھارت کی پرشنشاہ اور ایک بات تکی ہو گئی ہے ستر بہتر سال میں پاکستان تین سو ستر اور پینٹی سی کی آڑ میں اپنے ناجائج کبھیے کو کشمیر میں بکھا رہا ہے پتھر بازی گولی بازی بم بازی پاکستانی جھنڈے کو وہاں بٹھائے ہوئے تھے کشمیر کشمیری اور کشمیریت کو برباد کر رہا ہے بھارت سرکار نے اپنی کانون اور نیتک شکتی کے دوارہ اس الگاوواد اور بربادی کے کانونوں کو ختم کر کے یہ بھی بتا دیا ہے اٹھتر ہزار برک کلومیٹر پاک کبھیے میں در تالیس ہزار برک کلومیٹر ایکسائی چین کبھیے میں یہ ان کے عوید کبھیے میں یہ بھارت کا ہے اس لئے وہ کھالی گئے ان کے بیان اس بات کے دیو تک ہے یہ آنے والے سمیہ کے اندر آج پاکستان میں گلگیت بھالتستان اور پیو کے بھارت چاہتے ہیں وہ بھارت میں ملیں گے پرنپو بلوچ پستون یہ ایک الگ دیش چاہتے ہیں سندھ ایک الگ دیش چاہتے ہیں مہاجر لوگ الگ دیش چاہتے ہیں اور پنجابی لوگ الگ دیش چاہتے ہیں اور اس لئے پاکستان آنے والے ٹائم میں یا چین اس کو ہڑپے گا یا وہ چار دیشوں میں ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور اس لئے پاکستان عمران اپنی حرکتوں سے پاکستان کے وضوط کا دشمن بنا ہے اور اس طرف چل پڑے ہیں کہ سندھالی سے پہلے پاکستان نہیں تھا کچھ ورشوں کے بعد پھر سے پاکستان کا وضوط نہ رہے یہ ہے حرکتیں اس سمیہ پاکستان کر رہا ہے یوپی کے بہرائج کے فقرپور گرام میں پردھان منتری کی یوزناوں کا گرام پردھان دوارہ جم کر دھزیاں اڑائی جا رہی ہیں وہیں گرامینوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کی سڑکے خراب ہونے کی وجہ سے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے کی سڑھوے گندگی سے سامنا کر کے ویدھا لیا جاتے ہیں جس سے آئے دن خطرہ بنا رہتا ہے گرام پنچیت کیا ہے آپ کا بکاس کھن کیا سمسیہ ہے سمسیہ یہ ہے ساہر کی ہم کا پردھان جی لیکن تو ہم سے کہیں کہ گردھا خودواہ لیو تو ہم گردھا پن خودواہ لینے تکہ ہم سہارا دیکھا کہ اپایس آئی اپایس آئی تو ایک دن ہم سے کہیں کہ ہوا گھوس پات مانگت ہیں تو اپایسہ دیکھ پری ہم سے پردھان کہیں تو ہم کہا کہے روپے گھوس پات پری تو ساہب چھا ہزار روپے ہم کہاں لیٹین بنجی اچھرے کم پیسہ مان ایک ہکتر تو ہم ساہب دیکھا جائے اپایسے گڑھا یہ کا پٹواہ دینے میں یہ بتاؤ پیسہ مانگا تب تم نے پیسہ دیا کینے نہ دینے ہم کہا ہم گڑھا پٹواہ دیا لیکن ہم نے پیسہ نہ آئی ہے پیسہ نہ دیکھے گا یعنی ساوچالے کے لیے آپ سے پیسہ مانگا کتنا روپے دو ہی جار روپے مانگی کس نے مانگا رچھا رام برما پردھان اچھا تو اس کی پیسہ نہیں دے پائی تو ساوچالے کا پیسہ نہیں ہاں کہیں ساوچالے صاحب ہم گھر سے باتے اللہ ہن اپنے پیتا جی سے ہم باہر مہم چھپرا ما رہی تھے ایک ڈھائیں ہم کا کالونی دیکھ کہیں نہ ہے تو لیٹین وینای دے پائیں تو کالونی تو صاحب بہت اچھے یہ چھپرا آپ ہی کہا ہے ہاں صاحب ہم اہم رہی تھے باتے اللہ گھر ساہب پر آپ ہی کہا ہے ہاں ہاں آپ ہی نہیں نہ صاحب ہم نے نامی یککو بگھا جمین ہے ان سے کلکل کہا کہ ہمیں کچھ مزد کے دین جائے باتے اللہ گھر ہیں لیکن وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دلاسہ دیت رہے دوبارہ کونوں پر وہ ہے نہ ہے کہ ہن جب جائے تو کہیں ارے کرائے دیا کرا دیا اچھا رام برما پیچھے دھنا پنکھوں کا ہٹھائے بھی سب لیو ہے پیتا جی کا نام گرام پنچائت بکاس ہنگ بلاک کون سا ہے بلاک پکھر جنپد بہرائی بتائی آپ کا کیا معاملہ ہے سوچالے کے بارے میں کیا کہنا چاہیے تو آپ کو تو سوچالے ملا تھا یہ صاحب کہن کہ سوچالے ملا ہے کس نے کہا پردھان نے کہا پردھان نے کیا کہا کہا سوچالے ملا ہے تم گردھا خوداؤ پیسہ دے رہنے کھاتا ماں ہم گردھا خودا انہیں کے آدمی آئے گردھا خودنے کے لئے تین سو روپیہ ہم سے نگر لیے گردھا بنا رہا چار پانچ مہینے بنا رہا لیکن تم کو سوچالے کا پیسہ نہیں ملا پھر کیا ہوا بچیا کیا بتا رہا ہو بچیا اس میں گر گئی ایک دن ایک دن بچیا گئی اس کا پہل ٹوٹ گیا اس کو کوئی میں نکالا گیا پھر گردھا پاڑ دیا لیکن تم کو سوچالے کا پیسہ نہیں ملا نہیں ملا ٹھیک ٹھیک بہت بہت دھنی رام نریس یادو پیتا جی کا نام بتاؤں چھگلا لیا دو گرام پنچائت سپہیا حولات بکاس خل اکھارپور جنپر بہرائیش بتائیے آپ کا گھر چھپر کا بنا ہے ہاں آپ کو آواز چون نہیں ملا آواز نہیں ملا تو سمینل سے ہم کسی پک شموٹ دیا ہاں تو وہ وہ ہو گیا اور وہ نام میرا کاٹ دیا گیا یعنی چونہا بھی رنجیس کو لے کر کون کو آواز نہیں ملا نہیں ملا پردھان جی آپ کہیں نہیں دی آواز نہیں پردھان دوارے جب وہ جیت گیا اور لٹو باٹن تو ہمار گھر برائے دیں تو ہم اس لئے دروچے نہیں آواز نہیں ہنے تم کو آواز نہیں ملا سوچال نہیں ملا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں چھڑ 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 چھے چھڑ چھڑ چھتے àng برساد میں تو پانی گرتا ہوگا اس میں پانی اندر گرتا ہے یہ بتاؤ تم نے پردھان سے آواز کیلئے نہیں کہا تھا نہیں کہا تھا آپ نے کہا تھا کہا تھا آواز تم کو نہیں ملا اچھا سوچالے تم کو ملا تھا کتنا پیسہ ملے پانچ ارپیہ دو کس میں آتا ہے ہاں ہاں چھے ہزار نکالا ہے بھی تو پانچ بتا رہی تھی چھے ہزار چھوڑ دیں تو آپ نے پرسے ملا لیں گے کھاتے پر ایک ہزار چھوڑ دیں آپ نے پرسے ملا لیں گے ہنی کل میں تم کو سوچالے ملا ان آواز نہیں ملا بہت بہت ۔۔۔۔۔ . Song ۔ということで بتاؤ تمہارا گھر چھپر کا بنا ہے آواس ملا سوچالے ملا سوچالے ملا اس میں چھہزار لگائے گئے چھہزار روپے کیا لگائے گا ہمارے کھاتا پر چھہزار روپے تم کو کھاتے میں ملا سوچالے کے نام پر پردھان نے کہا وہ پیسہ لائے ہم کو دے جی ہم اپنے تھر سے بنوا دیں گے پردھان نے کہا رچھارم برما نے کہا کہ اپنے پاس ہم بنوائیں گے وہ پیسہ ہمیں دے دو ہمیں دے دو تم نے پیسہ دے دیا ہم نے پیسہ دے دیا پھر کیا ہوا آ تک انہوں نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے تھر سے بنوائے نہیں تو آرسی کر جائے گی ہم کو دھمکے پیسہ آپ سے لے لیا اب کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے بنوائے نہیں تو تمہارا ہم سے آرسی کرتے ہیں یہ بتاؤ جب تم نے پیسہ دیا چھہزار روپے سوچالے کا اس میں کوئی اور تھا کسی کے سامنے دیا تھا کہ چھپ کسے لیے ہم مرد مہروہ رہا ہوں وہ گھر پر ہمارے آئے تھے کہ آپ ہم کو دے دی جی ہم بنوائے دیں گے اور یہ بات کسی سے اوپن مت کرنا آپ ان کی وائپ ہے جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے پہنسہ انہوں نے چھہ ہزار روپے پردھان کو دیا تھا کس جگہ دیا تھا جگہ بتاؤ گھر پر آئے تھے چھہ ہزار روپے لے گئے تھے کہا تھا ہم بنوائے دیں گے لیکن اب تک نہیں بنوائے اب کہہ رہے ہیں کہ بنوائے ہم نے دوار چی جائرے ہوگی ہم نے دوار چی جائرے ہوگی یہ بہت